اسلام علیکم آپ کیسے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھو گے میرا نام عام ہے میں گرمی کا پھل ہوں میں کھول دار پودوں کے خاندان اینا کارڈی ایسی کا ایک رکن ہوں جس میں کارڈیو پستے اور پوائزن آئی وی بھی شامل ہیں میں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اب میکسیکو برازیل پیرو اکواڈور ڈومینیکن ڈیپبلک اور امڈیکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ہوگایا جاتا ہوں میں پہلی بار ہندوستان میں پانچ ہزار سال پہلے پروان چڑھا تھا میں ایک نہیں بلکہ تین ممالک کا قومی پھل ہوں پاکستان ہندوستان اور فلپائن میں بنگلہ دیش کا قومی درخت بھی ہوں میرا نام عام ہندوستان میں رکھا گیا تھا انگریزی نام مینگو ممکنہ طور پر تامل لفظ مان کی یا کیرل لفظ مانگا سے معقوض ہے میں سبت سے پیلے سے سورک تک رنگوں کے ساتھ مختلف اشکال اور سائز میں آتا ہوں میں بیس سے زیادہ مختلف ویٹامین اور مادنیات پر مشتمل ہوں جو مجھے سوپر فوٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں میں ویٹامین اے اور سی کے ایک بڑا ذریعہ ہوں جو جلد کی صحت اور کینسر کی بیماری کے لیے اہم ہے میں کلیسٹرول، سکنائی اور سوڈیم سے پاک ہوں میں مگنیشم اور پوٹاشیم کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوں یہ دونوں کم بلڈ پریشر اور بقائطہ نبض سے جوڑے ہوئے ہیں میں کئی قسم کے کروٹینائٹس پر مشتمل ہوں جو آنکھوں کی صحت کے لیے اہم ہے میں توانائی کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوں میں انزائنز پر مشتمل ہوتا ہوں جو حاضنے میں مدد کرتے ہیں اور پروٹین کو توانے میں مدد کرتے ہیں میں انٹی اکسیڈینٹس میں زیادہ ہوں جو جسم کو پری ریڈکل لقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں میری جیز سخت اور کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن گودہ میٹھا رسیلہ اور مزیدار ہوتا ہے میں غزائی ریشی کا ایک بڑا ذریعہ ہوں اور میں حاضنے کو منظم کرنے اور قبض کو روکنے میں مدد کرتا ہوں میرے ایک کپ میں تقریباً ساٹھ میلی گرام بیٹامین سی ہوتا ہے نیشنل ہیلپ سروس کا کہنا ہے کہ انیس سے چونسٹھ سال کے بالغوں کو روزانہ چالیس میلی گرام بیٹامین سی کی ضرورت ہوتی ہے مجھ میں موجود یہ غزائی اجزاء آپ کے جسم کے مدافعی نظام کی مدد کرتے ہیں عام مردوں میں مردانہ صلاحیت کو بڑھاتا ہے بیٹامین ای جو عام میں واپر مقدار میں پایا جاتا ہے جنسی ہارمونز کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے میں آئیرن کا ایک اچھا ذریعہ ہوں جو خون کے سورہ کھولیات کی تشکیل کے لیے اہم ہے میں کیلچیم اور ویٹامین کے کا ایک اچھا ذریعہ ہوں جو مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اہم ہے میں میگنیشن کا ایک اچھا ذریعہ ہوں جو صحت مند ازلات اور احساب کے لیے اہم ہے حمدی کا تازہ آموں کا دنیا کا سب سے بڑا درامت کے نیندہ ہے مجھے تازہ کشکی یا ڈبا بند کھایا جا سکتا ہے میں اکثر کھانا پکانے میں استعمال ہوتا ہوں خاص طور پر ایشیای اور ہندوستانی کھانوں میں مجھے پکا یا پچھا کھایا جا سکتا ہے میں عام طور پر چکنیاں جیم اور جیلے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہوں میں سموتھیز آئس کریم اور دیگر میٹیوں میں بھی استعمال ہوتا ہوں میرے درمیانی سائز کے عام میں تقریبا 25 گرام کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں برطانیہ کے عام دنیا کے کونے کونے سے حاصل کیا جاتے ہیں بہارت دنیا کا سب سے بڑا عام پیدا کرنے والا ملک ہے میرا سب سے پرانا درم سے جسے 300 سال پرانا سنجھا جاتا ہے وستی ہندوستان کے مشرقی خاندیش میں پایا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ قدیم بودہ آپ بھی پھل دیتا ہے عام کو 20 صدی کے عوائل میں امریکہ میں مطارف کرایا گیا تھا میرا سب سے باری ریکورڈ شدہ وزن 4.5 گرام ہے دنیا میں عام کے 500 سے زیادہ اقسام ہے اور ہر قسم کا ایک مخصوص میٹھا مسالے دار ذائقہ ہے لیکن زیادہ تر قسمیں سال میں صرف ایک بار پھل دیتی ہیں لیکن کچھ اقسام جیسے صدہ بہار ایک سال میں دو گناہ فصل دے سکتی ہے الفونسو دنیا میں عام کے سب سے مشہور قسم ہے میری مقبولیت ذائقے اور غزائی فوائد کے وجہ سے مجھے پھلوں کا باقشاہ بھی کہا جاتا ہے عام کی اقسام میں الفونسو یہ حیپس کو عام کا باقشاہ سمجھا جاتا ہے الفونسو عام بنیادی طور پر ہندوستان میں اگائے جاتے ہیں اور اس ملک اور اسے باہر بہت قیمتی ہیں میارزاکی عام دنیا کا سب سے مہنگا عام ہے ایک کلو میارزاکی عام کی قیمت تقریباً دو اشاریہ سات لاکھ ہندوستانی روپے یعنی تقریباً تین ہزار پانچ سو ڈالر ہے میرے درخت عام طور پر خود پولینیٹنگ ہوتے ہیں لیکن کچھ قسمیں شہد کی مکھیوں یا دوسری کیڑوں کے ذریعے کراس پولینیشن سے پائدہ اڑھا سکتی ہیں کیڑے عام کے پھولوں کی پولینیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں میرے کچھ اقسام سوفٹ لمبائی تک بڑھ سکتی ہیں میرے درختوں کو بڑھنے اور پھل پیدا کرنے کے لیے گرم درجہ حرارت اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے مجھے اچھی طرح سے خوشک مٹی اور باکائدکی سے پانی دینے کی بھی ضرورت ہے میرے درختوں کو بیٹ سے یہ گرامٹنگ کے ذریعے پھلایا جا سکتا ہے تاہم بیٹ سے گائے جانے والے درختوں کو پھل دینے میں کئی سال لگ سکتے ہیں جبکہ گرامٹنگ درخت دو سے تین سال میں پھل دے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں